بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریسپی بلکل تمام ریسپی سے ہٹ کر ہے بلکل ڈیفرنڈ انداز میں ہم یخنی پلاو بنائیں گے ایک کلو کی پرفیکٹ میں آپ کو ریسپی شیئر کروں گی تاکہ عموماً میری بہنیں کم سے کم بھی جو تیار کرتی ہیں تو ون کیجی کی ان کو رائز کی ریسپی چاہیے ہوتی ہے تو آج بلکل ہٹ کے ذرا ڈیفرنڈ انداز میں ہم بنائیں گے یخنی پلاو تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہ مزیدار سا یخنی پلاو بنایا ہے اس زبردست سے بلکل نئے سٹائل کے یخنی پلاو کے لیے ہم نے ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے اچھے سے واش کر کے اس کو خوشکونے رکھ دیا ہے اور جو چیزیں اس میں جائیں گی وہ کچھ اس طریقے سے ہیں دو درمیانے سائز کی ہم نے پیاز لے لیا اور افلی کٹ کر لیا ایک بڑی گھٹی ہم نے لیسن کی لیا ہے اس کو بھی چھیل کے کٹ کر لیا یہ عدد ہمارے پاس بڑی ہری مرچے ہیں یہ کچھ پودینہ ہم نے لیا ہے اور کچھ ہرادانیا لے لیا ہے اور یہ ساتھ میں کڑی پتہ ہے یہ ان تمام چیزوں کو ساف کر کے کٹ کر لیا یہ ہمارے پاس ایک کلو چاول ہے جسے ہم نے پہلے سے بھگو کے تیار کر لیا ہے دو گھنٹے سے زیادہ آپ بھگو سکتے ہیں آرام سے یخنی پلاو کے لیے جو ڈرائیڈ مسائلے جائیں گے وہ کچھ ایسے ہیں یخنی پلاو کا سپیشل مسائلہ جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہے وہ میں نے شامل کیا ہے گھولا مرچ کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اس لیے ہم ہٹا رہے ہیں ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ہے سابو دھنیا لیا ہے ہم نے سوف لیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے زیرہ ایک کھانے کا چمچ دارچینی کی ڈنڈیا لیا ہے دو عدد ہم نے بڑی لائچی لیا ہے بادیاں کے پھول کچھ ہم نے کھانے مرچیں لونگیں لی ہیں تیز پتہ لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم کیا کریں گے گوشت کے ساتھ ہم نے اس کو پتیلے میں چڑھا دیا ہے ہرادنیا پودینہ ڈرائیڈ مسائلے پیاز لیسن یہ تمام چیزیں ہم نے ساتھ ہی شامل کر دی ہیں اور ایک پیالی بھر کے ہم اس میں کوکنگ وائل شامل کر رہے ہیں اور ان تمام مسائلوں اور سبزیوں کے ساتھ گوشت کو تو خوب اچھے طریقے سے ہم پہلے ہی بھول لیں گے آج کی یقنی بنائیں گے ہم گوشت کو پہلے سے بھون کے کبھی اکثر ایسا ہوتا ہوگا آپ کے اپنے کھانوں میں یا آپ کہیں جاتے ہیں کھانے کہیں آپ دعوت میں شامل ہوتے ہیں بہت مزی کا پلاو یا بریانی کھاتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم بھوٹی کو توڑتے ہیں تو اس کے سینٹر پارٹ میں سے کچھ ہلکی سی مہک اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے اس اسمیل کو اس کمی کو دور کرنے کے لیے آج ہم بلکل زبردست انداز میں گوشت کو بھون کے پھر ہم یقنی بنائیں گے اور اس کی رنگت چینج ہونے تک اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی رنگت جو ہے خوب چینج ہو چکی ہے اور گوشت نے جو یہ پانی اپنا ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا پانی بہت اچھے سے خوش کر لیں گے تاکہ گوشت کی جتنی بھی بلڈ کی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اچھے طریقے سے گوشت کو بھون لیں گے ویورز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کمنگ ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملیں اور آپ فائدہ اٹھائیں بہترین ریسپیز سے بہت مزے مزے کے کھانوں کی ریسپیز سے اور آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے پیارے ویورز دیکھیں گوشت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کے ساتھ خوب بھونتا جا رہا ہے اور اس کی سمیل اچھے سے دور ہوتی جا رہی ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں پانی شامل کریں گے ڈیڑھ کلو گوشت سے ہم اس میں اتنا پانی شامل کریں گے کہ اچھے طریقے سے خوب یخنی بھی ہمیں مل جائے اور ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی خوب اچھے سے پک جائے پچیس منٹ کے لیے ہم گوشت کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ گوشت اچھے سے سوفٹ ہو جائے بیچ میں ایک دو مرتبہ چیک کر لیں گے تاکہ اگر پانی کم ہو تو ہم پانی کی مقدار بڑھا دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے ملیں گے اور ویورز یہ دیکھئے گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے بوٹیوں کو ہم یخنی میں سے حلیدہ چھان کے نکال لیں گے اچھے طریقے سے تمام بوٹیوں کو نکال لیتے تاکہ جب ہم پلاو تیار کریں گے تو اس کو ایک مطبع پھر وہاں پہ بھونیں گے تو ابھی اس امام بوٹیوں کو ہم چھان کے نکال لیتے ہیں یخنی کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور اب پلاو کی تیاری شروع کرتے ہیں یخنی پلاو بنانے کے لیے اب ہم پیاز کا بھگار شروع کریں گے دو کھانے کے چمچ جو پکانے والا چمچ ہوتا ہے یہ بھر کے ہم آئل شامل کر رہے ہیں اور اس کو گرم کر کے اس میں دو عدد درمیانے سائز کی پیاز کو ہم فرائے کر لیں گے آئل کا میجرمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر رائس میں آئل کم ہو جائے تو چاول چپچے پر رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ آئل ہو جائے تو کھانے میں مزہ نہیں آتا تو اس لیے بہت اچھے طریقے سے میجر کر کے پھر آئل کا استعمال کرنا چاہیے یہ دو عدد ہم نے درمیانے سائز کی پیاز لے کے اچھے سائز کر لیا بھارک سے اب ہم آئل میں گرم کر کے اس کو خوب اچھا سا کلر ڈانے تک اس کو فرائے کریں گے تو بیورز یہ دیکھیں کتنی اچھے سے کلر کی ہماری پیاز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے فلیم کو ہم بلکل لائٹ کر رہے ہیں اور یہاں میرے پاس ایک پیالی بھر کے ہم نے دہی لیا ہے اس میں کچھ چیزیں شامل کچھ مسائلے شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں اور تین کھانے کے چمچ بھر کے ہم یہ یقنی پلاو کا سپیشل مسالہ ہوم میڈ مسالہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں یہ شامل کریں گے بہترین یقنی پلاو کا مسالہ ہے آپ ضرور بنا کے اس کو گھر میں رکھئے تین کھانے کے چمچ بھر کے ہم نے یہ مسالہ شامل کیا ہے اور دہی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو خوبچے سے پھیٹ لیں گے دہی کو ہم نے اچھے سے پھیٹ لیا اور یہاں جو ہم نے پیاز اچھے سے فرائے کی ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے کچھ کھڑی پتہ بہت اچھا سا اس سے فلیور آتا ہے کھڑی پتہ کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کیا ہے پیاز کے ساتھ اس کو بھون لیں گے تاکہ بہت مزے کا اس کا فلیور نکل کے آئے اور یہ جو دہی ہم نے مسالوں کے ساتھ پھیٹ کر رکھا ہے یہ شامل کر کے اس کو اچھے سے بھون لیتے آپ ضرور اس مزے دار سی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اچھی لگے تو اپنے تمام فیملی فرینڈ میں شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں بنے یہ مزے دار سی یخنی پلاو زبردست سا یخنی پلاو اور سب لوگ جو ہے بہت مزے سے انجوائے کر کے کھائیں اب یہ جو گوشت ہم نے یخنی میں سا علیدہ کیا تھا ہے اس کے ساتھ ڈال کے اس کو ایک مرتبہ پھر بھون لیں گے دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہوتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اوائل خوب اچھے سے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم کیا کریں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کو بھی شامل کر دیں گے اب یہ جو یخنی ہم نے تیار کر کے رکھی تھی یہ تمام یخنی کو ہم نے اس میں شامل کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا چاول کس قسم کا ہے اس حساب سے آپ پانی شامل کریں گے ہم نے اپنی کوئنٹیٹی کے حساب سے ایک کلو چاول کے لیے ہم نے چھ مگ یہ پانی لیا ہے اب ہم دو منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یخنی میں خوب اچھے سے عبال آ جائے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یخنی میں عبال آ چکا ہے اس پوائنٹ پر ہم ایک کلو چاول جو ہم نے خوب دو سے تین گھنٹے بھگو کے رکھے تھے وہ ہم شامل کر رہے ہیں آج ملے گی آپ کو ایک کلو کی پرفیکٹ یخنی پلاو کی ریسپی ضرور اس ریسپی کو آپ نے بنانا ہے اور بتانا ہے کتنی مزیدار سی یخنی پلاو آپ نے ٹرائے کی ہے چاولوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ پانی جو ہے خوب تمام چاولوں میں اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ میں ہم نے یہ فریش لیمن جوز ڈال دیا ہے دو لیمن کا ہم نے جوز اس میں شامل کیا ہے اس پوائنٹ پر ہم ایک کھانے کا چمچ اجینو وہ تو شامل کریں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ اچھا لگے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پہلے پانچ منٹ ہم کلاؤ کو کور کر کے پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بابلز آنے لگ گئے ہیں اور چاولوں نے پانی اچھے طریقے سے سوک کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ہم اس کا اور خوشک ہونے دیں گے اس کے بعد ہم رائس کو دھمپے لگائیں گے آپ اس کی رنگت دیکھیں کیا زبردستی بھوک بڑھانے والی رنگت یا خنی پلاو کی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رائس ہمارے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہے ہیں پانی بس اور خوشک ہو جائے پھر ہم اس کو دھمپے لگائیں گے پانی کو اچھے طریقے سے خوشک کر لینا چاہیے اگر آپ نے چاول کافی دیر بھگویا ہے تو اب چاول کا اس پائنٹ پہ آپ کو پانی اچھے سے خوشک کرنا ہے ورنہ آپ کے جو رائس ہیں وہ بیٹھنے کا خطرہ ہے دھم لگانے سے پہلے ہم تھوڑا سا فوٹ کلر شامل کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ روز وارٹر بھی شامل کریں گے چند ڈروپس آف روز وارٹر اور اس کو ہم لگائیں گے پندرہ سے بیچ منٹ کے لیے دھمپے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے تو ویورز یہ دیکھئے مزیدار سا یقنی پلاو آپ کے لیے بھوک بڑھاتا ہوا بھاپڑھاتا یقنی پلاو بہترین سی ریسیپی آج آپ کے لیے تیار کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ایسی کمال کے شاکر ریسیپیز ہم آپ کے خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے آپ دیکھئے کوکنگ ویٹ نادرہ آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوں ہمیں جوائن کریں اور لائف کو بنائیں ایزی پلیٹر میں نکال کے دکھاتے ہیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا پودینے سے کیا اس کو گارنش چلیئے پلیٹر میں نکالتے یہ دیکھئے بلکل نئے سٹائل کا یقنی پلاو آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ علیدہ علیدہ کھلا کھلا ہر چیز اپنی باہر دکھا رہی ہے ویڈیو آج کی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ ایسے ہی کمال کی شاہکار ریسپیز آپ کے لیے عملاتے رہیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ